موسیقی موسیقی جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے پروگرام تو اور بھی طویل تھا لیکن اس پروگرام کو بہت مختصر کرتے ہوئے میں اب آپ کے اور جناب طارق عبداللہ صاحب کے بیچ میں حائل رہنا نہیں چاہتا اور میں ان کو دعوت دے رہا ہوں اس امیت کے ساتھ کہ وہ جیسا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ ان کا ایک ایک جملہ ان کی تقریر کا ایک ایک لفظ آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا آپ کو نئی معلومات فرام کرے گا میں ان کو اس شیر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی جاؤ گے جہاں بھی جاؤ گے وہاں روشنی ہوگی جہاں بھی جاؤ گے وہاں روشنی ہوگی آپ جیسے چراغوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا کشریف لائیں جناب سید عبداللہ طارق صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ اللہ وکفہ و السلام علی عبادی اللہ وصفہ حضرین کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے اور اونٹوں کے چرواہوں کو قوموں کا امام بنا دیا غار حرا میں جو اللہ کی طرف سے پہلی ہدایت پہلا پیغام ان پر ادھرا تھا اور نازل ہوا تھا اس کا پہلا لفظ تھا پڑو اقرآ وہ بہت اہم بات تھی اس ایک وحی میں پانچ آیات کے اندر جہاں کہا تھا فرمایا تھا کہ اقرآو ربک اللہ اقرم اللذی علم بالقلم علم الانسانہ مالم یعلم صرف پڑھنا ہی نہیں ہے پڑو اپنے رب کے نام سے جو بہت کرم فرمانے والا ہے اس نے علم دیا قلم کے ذریعے بہت اہم بات بتائی تھی اس پہلی وحی کے اندر کہ پڑھائی علم نہیں ہوتی پڑھائی کو جب ریکارڈ کیا جاتا ہے قلم کا استعمال ہوتا ہے یا پڑھائی کو جب ریکارڈ کیا جاتا ہے تب وہ علم میں کنورٹ ہوتی ہے تب وہ علم بنتی بڑا انقلابی بیغام تھا اور پھر جب آپ آئے تو آپ نے فرمایا کہ علم حاطل کرنا سب کے لئے فرض ہے یہ محوم میں ارز کرنا ہوں اس کا جب تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف یا موقع ہے اور اکثر علمہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ اپنے مطن کے حساب سے صحیح حدیث ہے چاہے الفاظ ایسا ثابت نہ ہو جنگ کا تعوان مقرر ہوا جنگی قیدیوں کا تعوان مقرر ہوا فدیہ مقرر ہوا کمپنسیشن جو جنگی قیدی تھے کہ دس لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں یہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور اس سپیرٹ کو اس دور میں علم کی سپیرٹ کو کہ علم کیا ہوتا ہے اس دور میں جب لوگوں نے سمجھا تھا تو تین سو سال کے بعد دنیا میں ون تھرٹی ٹو ایک سو باتیس سائنسدان و سائنٹس میں سے ون ٹوئنٹی ون موسلم ایک سو اکیس مسلمان تھے پوری دنیا کے جو ٹاپ سائنٹس ون تھرٹی ٹو تھے اس میں ایک سو اکیس مسلمان تھے اور باقی گیارہ غیر مسلم گیارہ کے گیارہ اسلامی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے تھے علم کہیں تھا تو سفیان یہ علوم کی یونیورسٹیاں جو سائنٹس کو نگالا کرتی تھی یہی دارال علوم تھے اور یہی دینی تعلیم کے مراکس تھے یہ کہیں الگ نہیں ہوا کرتے تھے کہ کوئی دینی مدارس جیسے ہمارے یہ کہلاتے ہیں کسی الگ جگہ پر قائم ہوتے علم کو ہمارے ہاں تقسیم کر دیا گیا ڈیوائٹ کر دیا گیا علم دین اور علم دنیا میں بہت بڑا سانیہ بہت بڑا علمیہ تھا یہ ہمارے زوال کے دنوں کی بات ہے یہ پہلے نہیں تھا دور اول تک جب مسلمان سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے اور دنیا میں صرف مسلمان سائنٹسٹ ہوتے تھے اور آج ان کا نام فخر سے لیا جاتا ہے دین کی علم کی تقسیم کی تھی علم کو ڈیوائٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا دعائیں سکھائی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے علم نافع اور علم غیر نافع یہ تھا کلاسیفکیشن وہ علم جو نفع پہنچائے اگر قرآن ہاتھ میں لے کر لوگوں کو تھکنا شروع کرنے تو نفع بخش علم نہیں ہوگا علم ہی نہیں ہوگا اور اگر میڈیکل سائنس کے ذریعے یا بوسرے اور سائنٹیفک دوسرے اور سائنٹیفک علوم کے دریعے جنہیں جدید علوم کہتے ہیں اگر اس سے انسانیت کو نفع پہنچتا ہے تو وہ علم نفع بخش علم تھا اللہ حضو بکا من علم لا انفع اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں پناہ چاہتی ہوں اس علم کے بارے میں جو لا انفع جو نفع نہ پہنچاتا ہو بڑی بڑی بہت عظیم بات تھی وہ نہیں جو نقصان پہنچاتا ہو نقصان کا تو ذکریں نہیں ہیں وہ تو خالص شیطانیت ہے کہ پناہ چاہتی ہوں پناہ چاہتا ہوں یہ دعا ہے تو ہماری دعا ہونے چاہیے کہ جس سے نفع نہ پہنچے اس سے پناہ چاہنا اور اللہ میں سوال کرتا ہو اور سوال کرتے ہو اس علم کا جو نفع بخش ہو یہ تھی تقسیم اور یہ تھا کلیسیفیکیشن اور ڈیویشن ہمارے ہیں دین کا علم کچھ اور ہو گیا اور دنیا کا علم کچھ اور ہو گیا یہ ایک علمیہ تھا اور یہ ایک ٹرائجیٹی تھا یہ علمیہ اور ٹرائجیٹی جو بغداد کے اندر جو سکھ جو وہاں تباہی ہوئی مسلمانوں کی اور پھر دنیا کے اندر پھر اسپین کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ وہاں سے شروع ہوا تھا اس کا سلسلہ اس ذہنیت کا اسلامی دور تھا یا اسلامی حکومت یہاں پر رہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم رول تھا اصل میں تو یہ بھی ایک بڑی سادش ہے بہت بڑی سادش ہے تاریخ میں جب دو سو سال یہاں پر انگریز رہے بیٹیشت رہے تو اسے کوئی نہیں کہتا کہ کرسچن رول تھا جب پورتگیزی کولونیس تھیں جہاں کہیں جہاں اسپانش کولونیس تھیں دنیا میں جہاں جہاں ان لوگوں نے بلکوں کے گھر قبضہ کی اور اپنی کولونیس بنائی وہاں کہیں نہیں کہا جاتا کہ عیسائیوں کا رول تھا یہ بیٹیش رول تھا اور یہاں آٹھ سو سال کی حکومت جو تھی وہ مسلم رول تھا اس کے بڑے نقصانات ہوئے ہمیں بات جو ان کی بہت خوبیاں تھی بہت اچھائیاں تھی ان کی کچھ کمیاں بھی تھی اس کا اسلام کو اس کے ساتھ میں اسوسیٹ کرنا جو ہے اس سے بہت آگے کی یہ سادش کا حصہ ہے کہ اس کو یہ نام دیا گیا تھا وہ لوگ مسلمان تھے آٹھ سو سال جنہوں نے یہاں پر حکومت کی مسلمان کہلاتے تھے میں اس پر کوئی دفسرہ نہیں کر رہا لیکن اگر وہ واقعی مسلم رول ہوتا تو آج یہاں کا نقصہ کچھ اور ہوتا ویرال اس حکومت میں ان حکومتوں کے اندر اس آٹھ سو سالہ دور کے اندر مسلمان بڑے بڑے جاگیدار تو تھے مسلمانوں کے پاس بہت بڑے بڑے عوضے تو تھے لیکن مسلمان عوام میں تعلیم نہیں تھی تعلیم غیر مسلموں میں تھی تعلیم ہندو عوام میں تھی مسلمانوں میں نہیں تھی اور ابھی جیسے ناصر صاحب نے بتایا کہ اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب ملک آزاد ہوا تو پھر یہ لوگ جو جن کے پاس تعلیم نہیں تھی یہ غلام بن گئے غلام چاہے وہ قانونی طور پر نہ بنے ہو کانسٹیٹیوشن نہ کہتا ہو ان کو غلام لیکن جو کچھ اس وہاں سے لے کر 1947 سے آج تک کا دور جو کچھ آپ کو بتاتا چلا آیا وہ لگاتار غلامی کی طرف ہر سال ہر قدم غلامی کی طرف بڑھتا چلا گیا اور شاید وہ دور آنے والا ہے کہ جب لیٹرلی غلام بننے والے ہو وہ دور بھی شاید آنے والا ہے قریب ہے بہرحال سن 1857 میں ایک جنگ آزادی بغاوت شروع ہوئی بیٹی شرول کے خلاف اس کے اندر مسلمان علماء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا دو الگ الگ فکریں تھیں مسلمان علماء نے اس جنگ آزادی کا ساتھ دیا کہ بیٹی شرز یہاں سے چلے جائیں سر سید احمد خواہ اس تحریک سے الگ تھے ان کو اس بار سے غرض نہیں تھی کہ انگریز یہاں پر رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں وہ صرف مسلمانوں کی بھلائی کی بات سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کا بھلا کس کے اندر ہوگا ان کی دور رس نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ آزادی کے بعد مسلمان کوئی بہت اچھی حالت کے اندر نہیں ہوں گے وہ اس تحریک سے آزادی کی تحریک سے وہ دور رہے ہیں فکریں دونوں کو تھیں دونوں گروپوں کو مسلمانوں کی بھلائی کی جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا ان کے خیال میں بھی مسلمانوں کی بھلائی اسی سے ہوتی دونوں گروپ دونوں گروپ مخلص تھے اور اس لیے دونوں نے اپنے اپنے طور پر تعلیم کی ترقی کا سلسلہ شروع کیا اس کے فوراں بعد اس لیے کہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جتنے ظلم توڑے گئے اور سرکار نے جتنا عوام کو دبانے کی کوشش کی گئی جب وہ جنگ آزادی جسے وہ غدر کہتے تھے جسے وہ بغاوت کہتے تھے تو اس میں زیادہ نقصان ان کا ہوا جو زیادہ پسماندہ تھے اور جو زیادہ پچھلے ہوئے تھے اصل نقصان اس کے اندر مسلمانوں کا ہوا اس وقت یہ فکر شروع ہوئی اور مولانا قاسم نانوٹمی نے دیوبند میں بنیاد ڈالی چھتہ مسجد کے اندر اس مدرسے کی جو مدرسہ دیوبند تھا جو آج داراللوم دیوبند ہے اور اسی کے کچھ دنوں کے بعد اسی کے دو تین سال کے بعد سرسید احمد خان صاحب نے بنیاد رکھی اس مسلم ایم اے ہو مسلم انگلو اورینٹیل ہائی سکول کی شروع میں ہائی سکول تھا ہو اٹھارہ سو اٹین سیونٹی فائیو میں پھر وہ کالیج بنا ایٹین سیونٹی سیونٹ کے اندر ان کی کوششوں سے داراللوم دیوبند بھی ترقی کر کے دنیا کی کا ایک مشہور ادارہ بن گیا علیگر مسلم یونیورسٹی جو بات کو انیس سو بیس میں نائنٹین ٹوئنٹی میں وہ یونیورسٹی بنی اس کا بھی دنیا میں اپنا ایک ممتاز مقام ہے یہ دونوں آگے بڑھے لیکن میں ایک درہ سی اس کے اندر تھوڑا سا تصحیح چاہوں گا ایک درہ سا موڈیفیکشن بھائی نومن صاحب نے جو کچھ یہ کہا تھا اس دور کے علماء نے مخالفت نہیں کی تھی سرسید کی سرسید کے مذہبی خیالات کے وہ تھے مخالف اس دور کے علماء لیکن تحریک کی مخالفت انہوں نے نہیں کی تھی بلکہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے اندر جب دینیات یا تھیولوجی پڑھانے کی بات آئی تو سرسید نے مولانا قاسم نولدبی صاحب کو کہلوایا اور انہوں نے اپنے سامدادی کو بھیجا وہ وہاں پر استاد مقرر ہوئے تو یہ ایک سوچ تھی الگ الگ کہ مسلمانوں کو علم کیا ملنا چاہیے علماء کا اپنی ایک سوچ تھی اس حساب سے انہوں نے علم دیا تھا اور سرسید مرہوم سرسید احمد خان رحمت اللہ علیہ کی اپنی ایک سوچ تھی کہ مسلمانوں کو علم کونسا ملنا چاہیے یوں کس انداز میں دونوں جگہ سوچ کے اندر کافی مشترک باتیں تھیں جب مولانا قاسم نانوطمی نے اس مدرسے کو قائم کیا تو اس کے اندر اس مدرسے کے اندر سنسکرٹ نساب میں سلیبس میں داخل تھی سوچ بھی نہیں سکتے آج تصور نہیں کر سکتے لوگ کسی کو معلوم نہیں ہیں کب ہٹائی گئی اور کیسے ہٹائی گئی پھر الگ داستانیں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں ان کی سوچ کے اندر بھی کچھ آگے کی باتیں تھی نظر دور بین تھی کہ ہم علوم یہاں پر کون سے رکھیں لیکن اس کا کارڈینیشن آگے باقی دنیا سے کیسے ہو سنسید احمد خواہ کی سوچ بھی یہی تھی جو چیز علیگر تحریک کے نام سے مشہور ہوئی بات کو اس علیگر تحریک کے اندر یہ خاص بات تھی ان کے افکار کے اندر سب نے اس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں اور جو کچھ لکھا ہے ان سب نے اس کا ذکر کیا ہے کسی ایک نے بھی نہیں چھوڑا ہے کہ سرسید مرہوم کا مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن کو غور سے پڑھیں اور جو اثری علوم ہیں جو جدید علوم ہیں جو مارڈن سائنسز ہیں ان کا انٹرپیٹیشن ریشنل ہو عقل کی روشنی کے اندر ہو یہ ان کی فکر تھی اپنی میں نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ اس سے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا میں ایک ایک حرف کے ساتھ میں اس کی اس کو ویریفائی بھی نہیں کر رہا لیکن ان کی سوچ بھی یہ تھی کہ خالی جدید علوم نہیں ہو بلکہ وہ اس کے ساتھ میں کوارڈنیشن ہو جو قرآن نے جو کچھ کہا ہے اور جس لئے یہاں پر دنیا ملائے اس کے ساتھ میں ان علوم کا کوارڈنیشن ہو یہی ان کی بھی سوچ تھی آج دونوں جگہ دونوں ادارے بہت بڑے ہو گئے لیکن دونوں اداروں میں وہ اصل محصد باقی نہیں بچا میں ذرا سا رکھ کر اس کے بارے میں کچھ حرص کرتا ہوں سر سید احمد خان سے اس وقت جو جب وہ مسلم انگلو اورنٹیل کالیج ہو گیا تھا اس میں کچھ یوروپین پروفیسرز بھی تھے انہوں نے وہاں پر جو کچھ وہاں انگلینڈ میں ہوتا تھا اس کی روشنی میں انہوں نے کی سجیشن رکھا ہے کہ یہ تجویز رکھی کہ ہر سال اس کالیج کا فاؤنڈرز ڈے بھی منایا جانا چاہیے جو ہم آج منا رہے ہیں فاؤنڈرز ڈے بھی ہر سال اس کا منایا جانا چاہیے سر سید نے فلائٹلی ریفیوز کر دیا سر سید احمد خان نے فرمایا کہ یہ اگر فاؤنڈیشن ڈے منانا ہے تو اس ادارے کا فاؤنڈیشن ڈے ہونا چاہیے یہ فاؤنڈرز ڈے منانے کے کو کیوں انہوں نے سختی سے مخالفت کی لیکن پھر بعد کو کچھ سالوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد سرسید کے بعد یہ فاؤنڈرز ڈی کا سلسلہ شروع ہوا سترہ اکتوبر کو اور ابھی چند سال پہلے تک میں نے خود علیگرد مسلمی ایسٹی سے پڑھا ہے ابھی چند سال پہلے تک سرسید منانے کا مطلب علیگرد میں یہ ہوا کرتا تھا کہ شام کو ڈینر کھانا اس کے علاوہ بالکل کچھ نہیں شام کو ڈینر ہوگا اس کے اندر چکن ہوگا اس کے اندر یہ مینی ہوگا اس کے اندر شاہی ڈکڑے ہوں گے تو صرف یہ مقصد تھا اور اس نام کے اوپر سرسید دے کے نام پر ابھی چند سال پہلے تک میں جب پڑھتا تھا وہاں پر میں نے جب وہاں پہ تعلیم آدل کی 1960s اور 70s کی بات ہے تب بھی اور اب سے چند سال پہلے تک یہی تھا کہ کوئی علمی پروگرام نہیں ہوتا تھا کسی طرح کا سرسید کی زندگی پر روشن ڈالنے کا کوئی ایکزیبیشن کہیں لگا دی جائے کسی اور طرح کا کوئی کرییٹیو تعمیری پروگرام ہو کچھ نہیں سرسید دے کا مطلب تھا کہ رات کو سب کو ہر ہال کے اندر ڈینر ہونا ہے جو ریلیزیشن ہالز ہیں وہاں ایک ڈینر ہونا ہے اب کچھ تھوڑی سی ترمیم اس کے اندر ہوئی چند سال پہلے اتنے زمانے تک وہاں سے یہ دو سو سال ہو گئے اور دو سو سال تک اس شخص کے نام پر جس نے یہ بنا کیا تھا اس کے نام پر صرف یہ ڈینر کھانے کی باتیں ہوتے نہیں بہرحال یہ حالت ہے یہ سوچ ہے یہ انداز ہے مسلمانوں کی سوچ کا ان کے عوام تھے بڑی تعداد میں مخالف ہوں اس لیے کہ عوام دین کی اصل فکر سے دین کے اصل فہم سے بہت دور رہے ہمیشہ علماء عام طور سے مخالف نہیں تھے عوام کی بڑی تعداد مخالف تھی ان کے مذہبی خیالات یا نظریات کی وجہ سے جس کو وہ ویریفائر نہیں کرتے تھے ان کو دھنکی کے خطوط آتے تھے جان سے مارنے کے جہاں قسمیں کھا کھا کر لوگ لکھا کرتے تھے ہم نے قرآن اٹھا کر کھائیے کہ تمہیں قتل کر دیں گے یہ قسمیں کھانے والے اور قتل لکھنے والے قتل نہیں کیا کرتے اور پھر جن کو دھنکیاں دی جاتی ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا عزاد ہوتا ہے بہت کسی جگہ کسی کاؤس کے لیے قتل ہو جانا یا کہیں فیلڈ میں مر جانا بجائے اس کے کہ آئی سی او کے اندر کسی کی موت ہو وینٹی لیٹر کے اوپر ہوں گھر کے لوگ باہر آج کل موتیں ایسی ہوتی ہیں بڑے لوگوں کی جو ذرا سا بھی ایفورٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آخر وقت میں لے جائے جاتا ہے وہ آئی سی اوپر پڑے ہوتے ہیں وینٹی لیٹر لگا ہوتا ہے گھر والے سارے باہر ہوتے ہیں ڈاکٹر آ کر کہتا ہے اب نہیں رہے ایسے مرنا چاہتے ہیں ہم لوگ مریں گے تو اسی وقت ایک لمحہ اس سے نہ پہلے نہ بعد میں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہو گیا گیا اب اپنے بارے میں آپ دیکھ کر لیجئے میں تو اپنے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری وہاں پر موت نہ ہو میں کہیں فیلڈ میں مروں کہ کہ جہاں پر مرنا تو اسی وقت ہے اس سے بچا نہیں سکتے بہت موقع ہیں میں وقت نہیں ہے جہاں میں بتاتا کہ سسید رحمت اللہ علیہ نے اس کے پر کیا تفسرہ کیا اور وہ کہیں ذرا سا بھی خوف کا ان کے اندر منجائش ہی نہیں تھی ہر جگہ عوام کے اندر جاتے تھے اور ایک ہی فکر تھی کہ کسی طریقے سے قوم کی حالت صدر جائے ہونچی ہو جائے مشہور ہو گیا ہے لوگوں کے اندر کے انگریزوں سے ملے ہوئے ہیں دس ہزار روپے میں اپنا سر بیچ رکھا ہے ان کا معاہدہ ہے انگریزوں سے بیٹی شر سے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا سر کاٹ کر بیٹی شر لے جائیں گے اور وہاں میوزیم میں رکھیں گے یہ بہت مشہور ہوتا ہے ایک بار مولانا حالی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں بھی موجود تھا وہاں پہ تسکرہ آ گیا اس کا کہ وہ آپ کا سر دس ہزار روپے میں یہ عوام میں مشہور ہے تو سر سید نے فرمایا کہ وہ جو مٹی میں مل جانا ہے اس کی قیمت اگر دس ہزار ہے تو یہ تو بہت بڑا بہت بڑا ہونر ہے میں تو دس روپے میں بیچنے کو تیار ہوں اگر وہ قوم کے کام آ جائے اور وہ سر کہیں پر کوئی لے جائے یہ سپیرٹ تھی ان کی ایک مرتبہ جانے دیجئے ان قصوں واقعات کو بہت ہیں وقت زیادہ ہو جائے گا میں چند باتیں بہت اہم اس تعلیم کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں جس تحریک کو لے کر وہ اٹھے تھے سرسید احمد خان نے مطلع لے آج وہ تحریک ان کی سوچ دارلوم دیووند کے بانیوں کی بھی میں نے کچھ اشارے دیئے تھوڑا سا فرق تھا اس کے اندر اور سرسید احمد خان کی بھی یہ مشن تھا اور جو ان کی سوچ تھی اور جو ان کا مقصد تھا وہ خالی یہ نہیں تھا کہ یہاں سے بڑے بڑے سپیشلس نکلیں الگ الگ جسے آپ آج علم دنیا کہتے ہیں جدید علوم کہتے ہیں اس کے بڑے بڑے اور ایک تھیالوجی ڈیپارٹمنٹ بھی ہو الگ کہیں یہ علوم اگر سارے جتنے ہیں اگر قرآن کی روشنی میں نہیں ہوئے اور اس کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ میں الیمنٹری دینی تعلیم ہر جگہ پر نہیں ہوئی تو پھر وہ مقصد پورا نہیں ہوا جو سرسید احمد خان کا تھا اور وہ مقصد پورا نہیں ہوا جس کے لئے آپ مسلم کہلاتے ہیں اور کہلاتی ہیں اور یہاں اس دنیا کے اندر ہیں علم کو میں جیسے میں بتا رہا تھا کہ علم دو حصوں میں نہیں ہے یہ یہ تقسیم غلط تھی قرآن کریم کے اندر اللہ کی آیات ہیں اس یونیورس و کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہیں یہ بات ایک جگہ نہیں بہت سے جگہ پر قرآن نے کہی اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَادِ وَالْعَرْضِ وَقْتِلَا فِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا آیَاتِ اللِّ عُلِي الْأَلْبَابِ یہ آسمان اور زمین آسمان اور زمین کی کیریشن میں تخلیق میں اور اس میں جو دن اور رات کے اندر جو چینجز ہیں ان کے اندر لازمان لَا آیاتِ اللِّ عُلِي الْأَلْبَابِ لازمان اللہ کی آیات ہیں ان میں لیکن وہ عقل والوں کے لئے ہیں جو عقل سے کام لیں ان آیات کو صرف بہی تلاوت کر سکتے ہیں اور اصل میں قرآن کے آیات کی بھی تلاوت قرآن کے آیات کی تلاوت بھی عقل والوں کے لئے تھی خود قرآن نے یہ بات کہی تھی عقل والوں کے لئے مطلب نو انسانی کے پاس سب کے پاس عقل ہے اس عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت تھی اس کی تلاوت کے اندر بھی یہ بات بھی صرف قرآن نے کہی تھی دنیا مذہب کی تاریخ کے اندر کوئی مذہبی سکرپچر یا چیسے وہ مذہبی کتب کہا جاتا ہے ان میں کسی کے اندر اس طرح کی بات نہیں ہے اس درجے کی نہیں ہے جو قرآن نے خود کہی کہ اللہ کے رحمان کے اصل بندے تو وہ ہیں جو بہت سی صفات گنائی قوالیٹیز گنائی ان میں سے ایک یہ ہے اصل بندے رحمان کے تو وہ ہیں کہ جب ازا ذکرو بھی آیات ربهم جب ان کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے اللہ کی آیات کا قرآن کا قرآن جب سنائے جاتا ہے اس پر ماتے کے پل نہیں گر جاتے اندھے اور بہرے بن کر اندھے اور بہروں کی طرح نہیں سمجھ کر مانتے ہیں تو یہ اس درجے کی بات خود قرآن نے کہی تھی کہ اس کے اندر نوانسانی کو انسانوں کو عقل دی گئی ہے اور ان کے لئے ہے تو اس کے اندر اس کی تلاوت کے اندر وہ عقل کا استعمال کریں گے ریشنالیٹی کا استعمال کریں گے اللہ کی آیات کائنات میں بھی ہیں اور اللہ کی آیات کلام پاک میں بھی ہیں یہاں الفاظ کی شکل میں ہیں اور اللہ کی آیات جو کائنات کے اندر ہیں وہ deed of God ہے اللہ کا work of God ہے جو کائنات کے اندر ہے ان دونوں میں کبھی فرق نہیں ہو سکتا اللہ کی آیات اللہ کی آیات سے کبھی ٹکران نہیں سکتی ہمارے صرف یہ ہے کہ ان کو اللہ کی آیات کو ان آیات کو جو کائنات میں پھیلوی ہیں یونیورس میں پھیلوی ہیں جن لوگوں نے انہیں سٹیڈی کیا ان کو دنیا کی حکومتیں مل گئی ان کو دنیا کی سرفرازیں مل گئی وہ دنیا میں اوجہ مقامات پر پہنچ گئے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اگر انہوں نے ان آیات کو دلاوت نہیں کیا جو اللہ کے کلام میں ہیں لیکن وہ بھی اللہ کی آیات تھیں جو کائنات کے اندر ہیں مسلمانوں کو ان آیات کو بھی پڑھنا تھا اور دونوں کو الگ الگ نہیں کرنا تھا یہ بھی خود قرآن نے کہا ہم اپنی آیات ان کو یونیورس میں دکھاتے چلے جائیں گے آفاق کے اندر in the universe and in their own self وفی انفوزیم حتی یتبینا لہم انہوں الحق یہاں تک کہ یہ واضح ہو کر رہے گا کائنات کے آیات یہ ثابت کر کے رہیں گی کہ اس کلام کی آیات حق ہیں تو ہمیں تو یہ کرنا تھا ان علوم کو بھی اسی لئے حاصل کرنا تھا مجھے کہیں موقع ملتا ہے مجھے بلائے جاتا ہے آئی ایٹیز کے اندر کہ انجینئر سے بات کرتا ہوں مسلمان مسلم سٹوڈنٹس کے اندر کبھی بلائے جاتا ہے مسلم میڈیکل سٹوڈنٹس کبھی اگر بلاتے ہیں تو ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے داخلہ لیا اور آپ کے سٹوڈنٹس یہاں پر جو بچے ہیں انشاءاللہ وہ ترقی کریں گے اور آگے جائیں گے لیکن ذہن تو پھر جو ایریشل گائیڈنس ہے وہ تو آپ کو دینی ہے ان کو ان کو ڈیریکشن تو آپ کو دینی ہے تو یہ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے جس دن آپ کو ایم بی بی ایس کے اندر ایڈمیشن مل گیا تو دنیا کا کیریئر تو بن چکا اب تو صرف کچھ سال گدرنے ہیں یہ بن چکا دنیا تو کہیں گئی ہی نہیں ہے آئیے نیت کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ ہمارا جو کچھ بھی تعلیم ہے یہ دین کے لیے اور قرآن کی ترقی کے لیے استعمال ہوگی قرآن نے کتنی اچھی دیتی ہیں میڈیکل سائنس کے بارے میں جو بتائیں ہیں جس کے اوپر اگر لیڈ لے کے مسلمان آکے چلتے ہیں تو اب بھی بہت سے ڈسکور ہونی باقی ہیں یہاں پہ وقت نہیں ہے کہ میں ان کا تذکرہ کرتا کہ یہ لوگ آکے چلتے نا لیکن ہوتا ہی ہے کہ یہ پریکٹس کرنے لگ جاتے ہیں اور غیر مسلم سٹوڈنٹس خالی وہاں پر روک نہیں جاتے ہیں ان کی ایڈیوکیشن ریسرچز کے اندر غیر مسلم جاتے ہیں مسلمان نہیں کے برابر جاتے ہیں یہ خالی پریکٹس کے اندر لگ جاتے ہیں تو اب ان کے پاس ریسرچز کا بھی فیننسز کے بڑے مشکل سے تو وہاں تک پہنچے کہ کسی طریقے سے داخلہ مل جائے کیپٹیشن فیز دے کے یا کسی شکل میں اور اس کے بعد پھر پڑھ کر نگل جائے تو اب پھر اس کو میک اپ کریں جو کچھ خرچ کر کے آئے تھے سارا مقصد یہی پر رہ گیا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اب کم سے کم مقصد یہ بنا لیجئے کہ دین کی خدمت ہوگی دنیا تو کہیں گئی نہیں تو ملنی ہے اب یہ ختم ہو گیا یہ گومبینیشن ختم ہو گیا قرآن نے تو کہا تھا کہ تصفیر عالم جن کو دنیا کو فتح کرنا ہے لفظ علماء قرآن کے اندر دو جگہ آیا ہے صرف بہت بولتے ہیں نا آپ لوگ علماء علماء اکرام علماء حضرات دو جگہ آیا ہے قرآن میں ایک جگہ تو یہودی علماء کے لیے آیا ہے ہٹا دیں ہم بس ایک جگہ آیا انما یش اللہ من عبادہ العلماء اللہ سے خشیت اس کے سامنے جھوک جانے کا حق تو صرف ادا کرنے والے تو صرف علماء ہیں اب آپ جنہیں علماء اکرام کہتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ قرآن نے ہمارے بھارے میں کہا ہے اس سے پہلے جو آیت آئی سورہ فاطر کی آیت ہے ہمیں آیت پڑھ کے ایک لفظ کی تفصیل نہیں کر رہا بات لمبی ہو جائے گی اس سے پہلے جو آیت آئی میں کنٹیکس بتا رہا ہوں کلام کا سیاق و سباق جو ہے اسے پہلے فرمایا کہ دیکھتے نہیں وارٹر سائیکل کو نہیں دیکھتے آسمان سے پانی اترنے کے بعد کیا کرتا ہے اور پھر اس زمین کے اندر کیسے اس سے جو کچھ بیدا ہوتا ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں سارے پھل اور سارے پیڑے ایک دوسرے سے کیسے ٹیسٹ میں اور رنگوں میں ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اور صرف پانی کی بات نہیں یہ جیولوجیکل جتنی چیزیں ہیں اور بہار ان سب کے دیکھتے نہیں کہ کسی جگہ پر کالے رنگ ہو گئے کہیں سفید ہو گئے کہیں اور کلٹ نکلا ہے ایک دوسرے سے ساری جینیٹک سائنس کو اسٹیڈی کرنے کے لیے اس کے اندر کہا گیا سارے وارٹر سائیکل کو اسٹیڈی کرنے کے لیے کہا گیا اس کے اندر جیولوجیکل حقیقتوں کی طرف توجہ دلائے گئی اور پھر فرمایا کہ اگر یہ علوم حاصل ہوں گے اور لوگ یعنی یہ اس کا سنس تھا کہ اگر یہ کونسپٹ ہوگا اس طریقے سے چلیں گے دنیا والے غور کرتے ہوئے دین یہ تھا تو پھر تب اللہ کی صحیح عظمت کا احساس ان کے دل میں جاگے گا اور پھر خشیت کا حق درنے کا حق تو وہی ادا کریں گے جو علماء ہوں گے تو کن کو کہا تھا علماء جب تک ان کائنات کی آیات کو سٹیڈی کرنے والوں ان پر عبور رکھنے والوں کو کہا تھا علماء لیکن قرآن کی روشنی میں اسے قرآن بات کر رہا ہے نا اگر مجرد ہو گئے اگر اسپروسیب ہو گئے اگر الگ ہو گئے تو پھر وہ بھی نہیں آپ کے بچے میں کہتا ہوں کچھ جگہ پر سکولرشپس میں نہیں دیتا کچھ میں بھی دیتا ہوں لیکن نسل میں میرے پاس بھیج دیتے ہیں باہر سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سلسلہ ہے وہاں پر بچے ہی گھٹے ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں آپ انجینئر بن جائیں آپ آرکیٹیکٹ بن جائیں آپ اچھے پروفیشنل بن جائیں بہت اچھا ہے بڑے ہو جائیں لیکن ایک دھیلے کے کام کے نہیں ملت کے اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ دین کیا ہے اور ان ساری چیزوں کو دین کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا تھا اپنی زندگی کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے تو ہمارے کسی کام کے نہیں ملت کے کسی کام کے نہیں بڑے ہو جائیں تو ہو جائیں اصل میں تو علیگر تحریک یہ تھی سید کی سوچ جو تھی وہ بھی یہی تھی دیوبند تحریک بھی یہی تھی کہیں الگ ہٹ گئی جا کر یہاں صرف دینر کھانے لگ گئے کہ کہیں اس سے ڈائیورجن ہو گیا بڑے اچھی بات ہے کہ علیگر کمینٹی جب علیگر سے نکلتی تھی تو اب نہیں برسہ برس سے وہ کم از کم تعلیم کے موضوع کے اوپر جگہ جگہ بات کرتی رہی اور سرسید دے تو منایا جاتا ہے سرسید دے کے اوپر آج ابھی بتایا گیا تھا کہ دو سو سالہ سالگیرا برڈ دے برڈ دے منانا بھی غلط نہیں برڈ دے جو ہے وہ یا برڈ دے جو ہے وہ کریئیٹیو ہوں برڈ دے جو رسول اللہ صاحب سے مناتے تھے اپنا برڈ دے ملوم ہے آپ کو ہر سال نہیں مناتے تھے ہر ویک مناتے تھے فرمایا کہ میں میری پیدائش پیر کے دن ہوئی اس لیے میں ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں یہ منانے کے طریقہ تھا ان کا برڈ دے تو برڈ دے تو ہو گیا ناظنگا یہ سال میں نہیں وہ ہر منڈے کو مناتے تھے ایسے مناتے تھے انداز کریئیٹیو ہے اس سے کچھ بھلا ہی نکل کر آئے برڈے منانے کا انداز ایک واقعہ بتاؤں میں آپ کو ایک سوادھیائے پریوار ہے بڑے کریئیٹیو کام ہیں ان کے جو انہوں نے کیے ہیں اس کے اوپر یونین نے ان کو ریکنائز کیا ہے یہاں پر ایک بڑا گروپ ہے جو مہاراش میں بہت ہے اور گجرات میں بہت ہے ان کے ایک بڑے بڑے امپورٹنٹ بیمبر سوادھیائے پریوار کے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایک بار میڈلیس کے اندر ان کے لوگ جہاں بہت سے میڈلیس کے بہت سے شہروں میں اور انجھے ہوجی جگہوں پہ میڈلیس کے اندر سب جگہ غیر مسلم ہیں مسلمان نہیں ہیں مسلمان نیچی پوزیشنز پہ سب جگہ تو انہوں نے بتایا کہ ایک بار ہمارے جو بہت سے آس پاس کے سٹیز میں جتنے لوگ تھے ہم نے سوچا کہ ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں یہاں سے سیالری لیتے ہیں اور یہاں کی وجہ سے ہمارا فیننشل اسٹیٹس اتنا ہو جا ہوا ہے تو ہم بھی پروفیٹ محمد کی بلٹے منائیں گے یہاں پر چھٹ وہاں پہ بارہ لبی لوبل بشور ہے تو بارہ لبی لوبل انہوں کا ہم بھی منائیں گے اب ان کی میٹنگ ہوئی ان کی اگزیکیٹیف کی آپ اس میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ میٹنگ بلٹے کیسے منایا جائے کسی نے کہا کہ ہم لائٹنگ کریں گے کہ کسی نے فضول باتیں لائٹنگ کرو گی کیا کرے گی کسی نے کہا کہ میوزیک اور طرح طرح کی ایک پروگرام رکھیں گے سٹیج پروگرام یہ سب کو ریجٹ کر دیا انہوں نے دوسرے لوگ ریجٹ کرتے چلے گئے انہوں نے بلکل فضول نہیں ساری باتیں اس کے بعد فائنلی جس چیز کے اوپر اگریمنٹ ہوا وہ بلٹے کیسے منایا جائے وہ انسانیت کے انہوں نے یہ بات کہیم اس سے کہ ہم لوگوں نے آپس میں یہ سوچا کہ انہوں نے انسانیت کے بھلائی کی کام کی تھی وہ انسانیت کے مسلح تھے ہم انسانیت کے کوئی بھلائی کا کام اس دن کرتے ہیں ایسے مناائیں گے بلٹے تو پھر انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم بلڈ ڈونیٹ کریں گے اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاید آپ کے یا تو مذہب میں منا ہوگا مسلمان بلڈ نہیں دیتے ہیں لے تو لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں ڈونیٹ نہیں کرتے ہیں اور یا تو آپ کے دھرم میں منا ہوگا یا ٹڑتے ہیں پتہ نہیں کیوں وہاں تو بالکل کوئی نہیں دیتا بلڈ کی امیشہ شورٹیج رہتی ہے ان کا سال بر شورٹیج رہتی وہاں کوئی بلڈ نہیں دیتا تو ہم لوگ سوچا کہ یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہم لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں تاکہ یہ شورٹیج یہاں کی ختم ہو جائے گئے وہاں پر جو ان کے چیف میڈیکل آفیسر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم یہ بلڈیں منانا چاہتے ہیں اس طرح سے کہ ہم سب بلڈ دیں گے انہوں نے کہا کہ اس دن تو چھٹی ہے اسٹاف نہیں ہوگا ہمارا اسٹاف سارا چھٹی پہ ہوگا صرف امرجنسی اسٹاف ہوگا اور آپ کہہ رہے ہیں دھائی سو لوگ بلڈ دیں گے تو دھائی سو لوگوں کا تو ہمارے سٹاف بھی نہیں ہے اسٹاف بھی نہیں ہے اس دن چھٹی ہے پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایکویپمنٹ کا تو ہم انتظام کر لیں گے لیکن آپ نیکس دے رکھ لیجئے تیرہ روی لوگوں کو اس لئے کہ سٹاف ہمارے سارا چھٹی کے اوپر ہوگا اس دن پھر یہ لوگ منع کر کے آگئے کہ بھئے ہمیں تو بیٹے منانا کسی اور دن نہیں کریں گے اسی دن کریں گے ہم کچھ اور سوچتے ہیں پھر ہم بلڈ نہیں دیں گے یہ ان کی ہسٹری کا عجیب غریب واقعہ تھا کہ دھائی سو لوگ بلڈ دینے کو آفر کر رہے ہیں انہوں نے شیخ کو اطلاع دی شیخ نے کہا سب کی چھٹیاں کینسل ڈبل سیلری پر واپس بلاؤ ایمرجنسی سٹاف جو ہے وہ ایکوائر کرو سارا دوسرے ملکوں سے بلانا ہے تو بلاؤ سارے ایکویپمنٹ فرام کرو ان لوگوں سے کہو کہ وہ پروگرام ہوگا دھائی سے لوگوں نے بلڈ دیا ان کی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ تھا اس کے بعد کی بات سنیے اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر مسلمانوں کے تبلیغ کرنے پر وہاں پر مسلمانوں کے کام کرنے پر ریلیجیس ایکٹیویٹیز پر بابندی ہے ہماری ایکٹیویٹیز پر کوئی بابندی نہیں اس دن سے لے کے آج تک یہ کریٹیو کام تھا اس چیز کو جو کچھ صحیح سمجھتے ہیں اپنے مشہم کو وہ اپنی جگہ لیکن انہوں نے ایک برڈے منایا ایک کریٹیو اس کا ریوارڈ کو اس دنیا میں اس شکل میں ملائے یہاں پر اس دنیا کے اندر تو برڈے مرانا غلط نہیں ہے ہم سر سید احمد خان کے برڈے منایں لیکن صرف یہاں پر اگر کچھ باتیں کہہ کر چلے جائیں اور باتیں کر کے چلے جائیں انہوں نے تو منا کیا تھا ہم منا سکتے ہیں لیکن اگر صرف یہاں پر ایک جلسہ ہو جائے ایک پروگرام ہو جائے مختلف جگہوں پر چلے جائیں کوئی فائدہ نہیں بلکل یوز لے سیکر یہ خالی باتیں کرنا بھی چاہے کچھ اچھی باتیں ہو یہاں سے جانے کے بعد ساری ختم ہو جائیں گی اور آخری بات ترس کر رہا ہوں نمان صاحب نے تو کچھ مجھے زیادہ وقت دیا تھا جب بلایا تھا جب کہا تھا لیکن یہاں میں نے دیکھا کہ وقت نہیں بچائے پھر بھی میں بہت سے جتنا مجھے کہنا چاہیے تھا آپ کا وقت گزرنے اس کے حساب سے کچھ میں زیادہ وقت لے لیا اس لیے میں ستم کرنے جا رہا ہوں کہ آخری بات یہ کہ بہت سخت وقت آ رہا ہے آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے سب سو رہے ہیں ہمارے ذمہ داروں کو معلوم نہیں ہے آپ سو رہے ہیں یہاں آگے بہت سخت وقت آنے جا رہا ہے آخری اس کی آخری یہ آخری تاریخ ہے ٹو تھاؤزن پرنٹی سکس کیسے کہہ رہا ہوں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کچھ میرے رابطے ہیں کچھ چیزیں ہیں کچھ اندر کے تعلقات ہیں کچھ قرآن و حدیث کی دیوئے خبریں ہیں میں یہاں پر اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے میں ہو سکتا کہ ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں سے ان کی جائدادیں چھین لی جائیں یہ ہو سکتا ہے کہ جس ایجوکیشن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اوپر لے جانا چاہ رہے ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے جو پہلے سے موجود ہیں انہیں بھی نکال دیا جائے وہ وقت آئے یہاں اس کی کوشش سے چل رہی ہے یہ تحریر کی باتیں ہیں ریٹن ان کا ریٹن منیفیسٹوں کے اندر ہیں جو ہارڈ ہارڈ توپی کی شکل میں میرے پاس موجود ہیں جس میں پروگرام یہ ہے کہ شہریت بھی ختم کر دیں گے ناغرکتہ بھی ختم کر دیں گے ناغرکتہ ختم کرنے کے جانتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے یہ روئنگیاز کے ساتھ کیا ہوا ہے سارے مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا ہے برما کے اندر یا میامار کے اندر وہ کہتے ہیں یہ بنگالی ہیں یہ بنگلہ دیش کے ہیں یہ یہاں کے شہری نہیں تھے ناغرک نہیں تھے اس لیے ہم ان کو یہاں سے نکال رہے ہیں وہ تو خالی نکالنے کی بات کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر ناغرکتہ ختم ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے بہران یہ ریٹن ڈاکیومنٹس ہیں تحریر میں موجود ہیں اور آپ لوگوں کو خبر نہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے اور یہ روکہ بھی جا سکتا ہے اور بتلا بھی مطحید ہو جائیں ان کو تو نہیں ہونا ہے مطحید یہ بڑے علمی کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو نہیں ہوں گے یہ کوئی اس کے اندر اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ مسلمان بہت ضروری ہے کہ مسلمان علم کے اندر تعلیم یہ جسے آج ہم جدید ایڈوکیشن کہنا لے گئے یہ بھی دینی تعلیم ہے بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر اوچھے نکل جائیں لیکن اس میں سے جب ہاتھ پکڑ کے زبردستی کھیش لیا جائے اور وہاں بیٹھنے ہی نہیں دیا جائے جو پہلے سے موجود ہیں انہیں بھی ہٹا دیا جائے تب آپ کیا کریں گے وہ کیا کریں گے کونسسٹر کو بھی روکنا ضروری ہے نا اپنی تعلیم کی پوری اہمیت کے ساتھ میں اسے جاری رکھیے لیکن یہ دیکھئے کہ کیسے روکے گا وہ ہیں کچھ طریقے بتایا گیا ہے کہ روکے جا سکتا ہے اب بھی روکے جا سکتا ہے ہمارے کچھ مقصد ہوں آج اگر یہاں پر بات ہو رہی ہے انہوں نے مسلمانوں کے سرسید احمد خان احمد اللہ علی نے کچھ مسلمانوں کو اپلیپمنٹ اور اونچہ اٹھانے کے لیے اس تعلیم کی اہمیت پر زور دیا تھا نا اور واقعی یہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اس تعلیم کے اندر اونچے نہیں ہوئے لیکن یہاں ایک کروشل موڑ آ رہا ہے اس موقع کے اوپر میں پھر آپ کو یہ توجہ دلانے چاہ رہا ہوں کم سے کم چیزوں کی معلومات کر لی یہ کیا ہے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ سب ہونے جا رہا ہے یہاں میرے پاس وقت نہیں کہ میں کہتا ہوں کیا ثبوت ہے کیا دعویٰ ہے آپ کا کہ کیا کر لیں گے تو اس کو اتنے کم ٹائم کے اندر شاید چیک کیا جا سکتا ہو روکا جا سکتا ہو تو اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ہو اپنی تعلیم کی اور اپنے کہجز کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں ادھر رکھیں ساری توجہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ طریقے ایسے بھی اپنائے اور کچھ دیکھیں اسے کہ انہوں نے مسلمانوں کی بھلائی کی بات کی تھی تو آج ہم یہ تیہ کریں کہ مسلمانوں کی واقعی بھلائی ہو اور یہ سو رہے ہیں بالکل اور جانے کے بعد آگے بڑھنے کے بعد سب کچھ ان سے چھین نہ لیا جائے چھین لیا جاتا ہے اگر حق ادا نہیں کرتے ہیں میں قرآن نے کہا تھا نا امت کے لیے ایک لفظ بولا تھا کنتم خیرہ امتن اخرجت لن ناس ہر ان گھرے کی انڈیویجوال دیمیداری تو یہ ہے کہ بندے بندیاں بن کر رہنا نمازیں ہو زکاة ہو روزیں ہو لیکن یہ سب مل کر ایک امت بھی ہیں ایک ارگنائزیشن کی شکل ہوتی ہے امت کی اور ارگنائزیشن کوئی کبھی بنتی ہی نہیں جب تک اس کے کوئی اوبجیکٹیو نہیں ہوتا ریجسٹر بھی نہیں ہوتی اگر آپ ریجسٹریشن کی لیے لے کر جائیں اوبجیکٹیو بھی بتایا تھا اوبجیکٹیو بتایا تھا کہ اب تم ہو بہتری نمت و خرجت لن ناس بہرالہ یہ تھا کہ دنیا کے انسانوں کے لیے لائے دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے تمہیں لائے گیا ہے کچھ اس سلسلے میں کرنا ہے کچھ سوچنا ہے اگر آپ کر سکیں تو اس کے ساتھ ادھر بھی توجہ دیجئے گا میں یہاں پہ وقت نہیں کہ میں اس کے ڈیٹیلز بتا تھا اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کیجئے گا بہرال انہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں ان کے مشنس بلکل ویسے نہیں رہے جو ہونا چاہیے تھے اگر علیگرڈ یورسٹی سے نکلنے والے ایکسیلنٹ اپنے کیریئرز کے اوپر پہنچ جائیں اور دین کی دہر پاس سے غافل ہو بے خبر ہو تو کسی کام کے نہیں اگر صرف یہ مقصد ہے تو یہ انسان ہے خالی ایسے ہی جیسے اور دوسرے انسان ہیں یہاں پر آگے جا رہے ہیں انہوں نے اپنے لیے کچھ کیا اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا اگر نہ دنیا والوں کی دنیا اور آخرت کے لیے کچھ کیا اس کو ایک پختص کے ساتھ میں دوننا چاہیے اگر جو اسکولز ہیں یہ اسکولز اگر ان دونوں تعلیم کو اس ساتھ میں خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر دینی تعلیم بھی دے دیں انگلیش بیٹیم کے ساتھ میں دیں بہت اچھا ہے امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن یہ سوچ بھی ساتھ میں جائے پیرنٹ کی سوچ بھی ساتھ میں جائے کہ آگے جانے کے بعد جب سپیشلائزیشن کا اور تخصص کا دور آئے تو خالی یہ نہیں ہو کہ صاحب یہ تو انجننگ میں چلے گئے عبدینی تعلیم سے کیا مطلب یہ حصہ ساتھ میں وہاں پر جڑ جانا چاہیے جو مدارس کے لوگ ہیں ماں رکھتے ہیں کہ نصاب بٹ لو اپنا نصاب تعلیم بٹ لو دونوں کے اندر بڑی خلی ہو گئی بڑی کھائی ہو گئی دونوں گروہوں کے اندر بہرحال باتیں تو بہت سے تھی بہت درد ہیں اس معاملے میں دل کے اندر اور بہت سے ثبوتوں کے ساتھ میں بہت کچھ کہتا میں کم سے کم ڈھائی گھنٹے اس کے اوپر آپ سے بات کرتا اور ایک ایک چیز آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ میں رکھتا لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی اپنی حدود ہیں وقت ختم ہو چکا یہاں پر جو کچھ مجھے کہنا تھا اس کا ایک دن آپ سب کا وقت بھی ختم ہو جائے گا اسے پہلے کرنا ہے کچھ کس کے بارے میں سوچیے اور کیجئے بہت بہت شکریہ میری زندگی کا مقصد یہی کہ اوروں کو فیض پہنچے میری زندگی کا مقصد یہی کہ اوروں کو فیض پہنچے میں چراغے رہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلاو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا حضرات کہ تاریخ صاحب کی ایک ایک بات انشاءاللہ آپ کے دل پر اثر کرے گی آپ کے لئے مفید ہوگی اب اس پروگرام کا مقصد جب ہی حاصل ہوگا کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر ان کی بتائے ہوئے باتوں پر ایک ایک بات پر عمل کرنے کی پوری زندگی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ان کے جو بھی انہوں نے راستہ دکھایا ہے جو کچھ انہوں نے ہمیں باتیں بتائی ہیں اور آگے آنے والے حالات سے ہمیں جو آگاہ کیا ہے اس کی تیاری کے لئے ہم لوگ کوشش کریں کوشا رہیں اور رہی یہ بات کہ ان کی بات جو ہے دو ڈھائی گھنٹے تک پوری ہوتی اور ہم ان کی بات سنتے انشاءاللہ ان قریب ایسا ہی ایک پروگرام ارینج کریں گے جس میں بہت بڑی تعداد میں پورے شہر کو مدو کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی گفتگو دو ڈھائی گھنٹے کی ہی سنی جائے گی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر ایسے لوگ بھی شریک ہوں گے جو اپنی چھوٹی موٹی تنظیمیں چلا رہے ہیں وہ ایک فرد نہیں ہوں گے بلکہ ایک تنظیم ہوں گے ہم انشاءاللہ جلد ہی ایک ایسا پروگرام رکھنے کی کوشش کریں گے